ہمارے بیچ ہیں سینے جگت کے مشہور حاصل کلاکار سری حیمن پانڈی جی تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں نمسکار سر نمسکار جی نمسکار سر میرا پہلا سوال جو یہ رہے گا کہ آپ ابھی اس بیچ اپنے ہوم ٹاؤن آئے ہوئے ہیں تو آپ کو یہاں آکر جو بدلاؤ لگ رہے ہیں وہ کیا لگ رہے ہیں آپ ہمیں کچھ بتائیں اس بارے میں دیکھئے یہاں پر آکے جو بدلاؤ میں نے سب سے پہلے دیکھا ہے کہ ایک شہر کو چھوٹے بچے سے بڑا جوان ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں آج پیتھارا گڑ کو کیونکہ مجھے یاد ہے پیتھارا گڑ میں جب ہم رہتے تھے کھڑکوٹ میں اوپر گاؤں میں تو اس کے بعد جب ہمارا یہ گھر بنا ایک یہ گھر تھا ایک اوپر دوسرا گھر تھا ایک پیچھے پانڈے بھون تھا ایک کھاتی بھون کا کچھ پار تھا اور نیچے دو تین گھر عورت ہے اور آلوی کھاس تھا وہ دنیا کیونکہ ہم ادھر سے ایک کلومیٹر دور وہ تحصیل کے پیچھے جو کھلا ہے اس روٹ پہ کون سی بائک جاری ہے اور کس کی جاری ہے کیونکہ تو ہم اس ٹائم پہ یجدی راجدوت اور یہ سب گاریاں تھی اور ایک آتھریاں مہا کچھ امیر باپ کے لڑکے لانے لگے تھے تو ایسی دو تین گاریاں تھی اور جیب بھی دو چار ہوتی تھی کن کی جیب ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہوتا تھا تو وہ شہر کو اس سمجھ سے اور یہ کھیت جو آپ نے جو پورے مکان ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب ہمارے کھیلنے کے کھیت تھے وہ تو اس کھیل ان کئی کھیتوں میں میری بولیں بھی کھوئی ہیں تو وہاں سے میں نے پیتھاراگڑ کو دیکھا اور اسی پیتھاراگڑ میں سپنے بھی دیکھے اور اسی پیتھاراگڑ نے مجھے ممبئی تک لے جانے کا طاقت دی اسی مٹی نے تو میرے لئے تو پیتھاراگڑ میرے سانس میں بسا ہوا ہے اور زیادہ بار میں کئی بار بولتا نہیں ہوں یا فیس بک میں بھی سٹیٹر نہیں ڈالتا ہوں کیونکہ ہر دو مہینے ایک مہینے یا تین مہینے میں میرا ایک چکر اپنے گاؤں کا لگھی جاتا ہے اور وہ فیس بک میں اس لئے نہیں ڈالتا ہوں کہ نجر لے لہ جائیں نہیں بھایا تو اس لئے وہ بھی میں زیادہ نہیں ڈالتا ہوں لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور ممبئی کے میرے گملوں میں میرے گاؤں کی مٹی ہے وہاں کے جو گملے بومبے میں ہیں تو ایک آشتر جنگ باد اس میں یہ لگی کہ جو گملے میں میں نے بومبے بویا ہے وہاں چل موڑو گیا چل موڑو یہاں کا مٹی کا جو بیج ہے وہ چلا گیا تو گملوں میں چل موڑا ہو گیا تو میرے لئے تو پیتھاراگڑ مطلب کیا بولوں مطلب جیسا میں میں اپنے آپ کو سمپن پاتا ہوں ترقی والا پاتا ہوں ایشور نے جو بلیسنگ مجھے دیئے وہی بلیسنگ اس شہر کو بھی دیئے اس پیتھاراگڑ کو بھی دیئے کیونکہ جب میں بہت چھوٹا تھا انیشل ایج میں سونی پر ایک سیریل کرتا تھا تانک جھانک تب سونی چینل پیدا ہوا تھا تو اس وقت ہی ایک سیریل میں کر رہا تھا لگ بھائیس تیس سال پہلے آئے بومبے میں تو اس میں میں اپنے کردار کو ہی میں نے پیتھاراگڑ کا بنا دیا تھا بنس کردار اس کا نام تھا تانک جھانک میں میرے کردار کا تو اس کو میں نے پیتھاراگڑ کا ہی بنا دیا تھا اور جیسے کوئی فلم جیسے کرش میں میں نے اس کردار کو پہاڑی فلیور دی دیا تو ایسے نیکٹر آج ہندی فلم انڈسٹری میں جتنے بھی ہیرو ہیں چاہے بڑے ہیرو ہیروین ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا یا جو یہ جاننے میں انٹرسٹ لیتے ہیں کہ ہیمنٹ پانڈے کہاں کے رہنے والے ہیں تو ان کو بھی پتا ہے کہ پیتھاراگڑ ایک شبد ان کے گاند میں گیا ہوا ہے لیکن چونکہ آج سوشل میڈیا بہت بڑھ گیا ہے تو سوشل میڈیا کے بہت سارے نقصان ہیں لیکن کچھ فائدے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ لوگوں کو کافی کچھ آج لندن میں بھی اس پیتھاراگڑ کو لوگ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں سر میرا ایک سوال اور ہے کہ آپ پیتھاراگڑ میں آتے جاتے رہتے ہیں اور یہاں کی یوہ پیڑی بھی آپ ہر بار بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ اس وشے میں کیا بولنا چاہیں گے کہ یوہ پیڑی صحیح دیشا کی اور ہے یا وہ غلط دیشا کی اور ہے جو صحیح دیشا کی اور ہے وہ آپ کو شاید دیکھنے رہا ہوگا کیونکہ وہ دیکھے گا آپ کو دس سال بات جب آپ دیکھو گا ارے وہ تو امریکہ چلا گیا ارے وہ تو لنڈن چلا گیا ارے وہ تو فلانہ انجینئری میں چلا گیا ارے وہ تو دلی میں بہت بڑی کارپوریٹ کمپنی میں مینیجر بن گیا وہ آپ دس سال بات دیکھو گے کیونکہ وہ بچے اندر ہیں وہ پڑھ رہے ہیں ان کا باہر کی دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے ان بچوں کے بارے میں آپ دس سال بات جان ہو گے یا پندرہ سال بات جب آپ کو کسی بڑے کسی نیو چینل میں آپ پڑھو گے یا سن ہو گے ایسا اتنے بڑے ایسے لوگ یہاں ہیں اسی بھی تورہ گڑ میں لیکن زیادہ تر جو ماس ہے وہ دشاہین ہو گیا ہے بھٹک گیا ہے اس کا مکھے کارن کیا ہے معلوم نہیں لیکن جو جس طرح سے سماج میں یا یوت میں جو بھٹکاو آیا ہے وہ چیز تھوڑا سا بری لگتی ہے کھلتی ہے اس کا کارن ایک ہی ہے کہ جو مجھے لگتا ہے ہر چیز کا ایک چابی ہوتی ہے نا کھیلوں کی طرف رجان نہیں ہے کھیلوں کی طرف اگر رجان ہوگا تو سپورٹسمن کبھی غلط راستے پر جا نہیں سکتا اور وہ غلط راستے پر نہیں جاتا وہ اپنے لیے ہی نہیں خود کے لیے بھی چاہے وہ سماج کے لیے ہو کیونکہ سپورٹسمن کے جو طاقت ہوتی ہے وہ کچھ بھی غلط برداشت نہیں کرتا ہم نے تو وہ پیتھوڑا گڑ دیکھا ہے کہ دوست کی بہن مانے آپ کی بہن محلے کی بہن مانے ہماری بہن کوئی اس کے لیے آنکھ بھی اٹھا دیتا تھا تو ہم اگلی بار وہ اس روٹ پر نہیں دیکھتا تھا ہم نے وہ پیتھوڑا گڑ دیکھا تو وہ جو آتمیت آیا ہماری اس محلے میں کئی ہماری بہنیں جو صرف ان کے بھائی ہمارے دوست تھے لیکن ان کی شادی میں ان کے کنیانان میں اتنا کام ہم نے کیا ہے کہ ان کے بھائیوں نے بھی نہیں کیا ہے اس کا ایک قارن کیا رہا ہوگا معلوم نہیں لیکن مکہ باران ہمارے یہ تھا کہ چلو گھر سے ایک تو دور رہیں گے کہاں چھالا کہتے ہیں وہاں بیاد تیاری چلے تو گھر والی بھی کچھ نہیں بولتے تھے اور دوستوں کے ساتھ آپ رات بھر اپنا کام کر رہے ہیں پتاکہ لگا رہے ہیں وہ پتاکہ جو کاغج کا ہوتا تھا وہ سب دولی لانا کہاں سے دول لارہا دہی آرہا کارڈ بانٹنے تو وہ شادی لڑکی یا لڑکے کی ہوتی تھی تو ابھی کی پیڑی کے لیے میں یہی کہوں گا کہ سپورٹس کی طرف دھیان جا کر آپ کر رہے تو پھر باقی سارے آپ کے جو غلط راستے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ پتاکہ میں جو بدلاو دیکھتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں اپنے پرانے سمیمے اور آج کے سمیمے لیکن پہلے اور آج میں مجھے بدلاو نظر یہی آتا ہے کہ آج کے بچے کے لیے پتاکہ کے بچے کے لیے یا ابھی جو پورا محول پورے وشتر میں ہو رہا ایسا ہی اور جگہ بھی ہو رہا کہ اس کو سب سے پہلے جو پہلے ہوتا تھا نا روٹی کپڑا اور مقام تو آج کے بچے کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے کپڑے موبائل اور گاری یا ٹوویلر اس کے بعد اس کو لگتا ہے میری زندگی سکسے سے وہاں سے وہ اس کو فیلو ایسا ہونے لگتا ہے جو کی بہت ہی یقین کرنے والی بات نہیں ہے چونکہ سب لوگ ایسا مان رہے ہیں اور فیک دنیا کو ہم اپنا وشواس مان دے رہے ہیں چاہے وہ فیس بوک ہو چاہے سوشل میڈیا ہو یہاں پر آج ایسے آپ کو لگتا ہے کہ ارہ میں تو موبائل کا استعمال کرتا ہوں یہ دیکھو فضال نے فیس بوک میں یہ آیا پھلا نہیں یہ ستھ ہے یہ ستھ نہیں ہے کچھ بہت بڑے راکشس لوگ ہیں جنہوں نے کسی بھی بات کو کسی بھی ریومر کو فیلانے کے لیے ان مادیوں کا استعمال کیا ہے ایک سامان نے آج میں اس سے بھٹک جاتا ہے یہ ایجا دیکھیں وہ موبائل میں آرہے ہو کر کے موبائل میں ایجا کو بھی یقین دلا رہے ہیں جو بیچاری بھولی بھالی اس دنیا سے ہی واقف نہیں ہے تو وہ فیک دنیا ہے اس پر کوئی وشواس کر کے کوئی بھی نرنائی یا کوئی بھی سوچ نہ بدلیں ایک دوسری کے پرتی چاہے وہ سامان جی گروپ سے ہو چاہے وہ دھارمی گروپ سے ہو تو وہ ایک چیز سب سے بری ہے آج کے دور کی کیونکہ یہ سب سوسیل میڈیا ہم کتنی تعریف کریں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کا استعمال فون کرنے کے لیے ہوتا ہے ایک دوسرا سوچنا ہے آدان پردان کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ واتس اپ گروپ کے تو امام لوگوں کو میں دیکھتا ہوں واتس اپ پندجی جو ہوتے ہیں مہاراج وہ روز گیان کی بات کریں اگر میں سچ میں ایک گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو زندگی وقت دوبارہ ایک گھنٹہ کبھی نہیں بیٹھ پاؤں گا کیونکہ ان کے ویقتتوں میں اتنا وش بھرا ہوتا ہے آپ کو لگتا ارے واہ واہ گیان کی بات آہ 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 اب یہی بات ہے دوسرے نے سنی نی ہے چار لوگوں میں وہی اپنی بات پیل دینی ہے اور اس کا کچھ مطلب نہیں ہے اچھی بات نہیں کر رہے ہیں اب اندر سے کچھ نہیں ہو رہا اچھا تو جب تک ویقتتوں کا وکاس نہیں ہوگا تب تک سماج کو بدلنا مشکل ہے اور آپ اپنے نیجی جیون کے بدلہ میں بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے نیجی جیون میں جو بدلہ وہا ہے پچھلے تیس باتیس بار اٹھار سال کا تھا میں تو بھی ثورہ گھر سے چلا گیا تھا اور آج تیس بارہ فلم لائن میں ایکٹنگ میں تھیٹر میں سب ہو گئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب کچھ میں شاید تھوڑا سا اس لائق ہو گیا ہوں کہ اگل کا کیوں سب سمجھ میں آگیا زندگی کا وہ شاید ایکٹنگ سے آیا کہ نہیں آیا مجھے معلوم نہیں لیکن ایکٹنگ جیون میں جو آپ کے وکاس ہوتا ہے جو آپ اندر سے سمجھ بڑھتی ہے اس کے آدھار پر میں سمپنہ اپنے آپ کو مانتا ہوں اشور کا آشرباد مانتا ہوں بلیسنگ کی میں اپنے ماتا پتا کے ساتھ اپنے پتنی بچوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ پریوار کے ساتھ ابھی بھی ایک طرح کے سے جڑ پا رہا ہوں رہ پا رہا ہوں چاہے وہ پیتھوڑاگڑ کا ہو چاہے گاؤں پابیں کا ہو چاہے دلی میں ہو دہرادون میں ہو ممبئی میں ہو تو یہ سب چیزوں میں میں اپنا پن پا رہا ہوں اشوری نے جو جنم دیا منشوی روپ میں اس میں جو سممندھوں میں جو ایک میٹھاس چاہیے وہ پرماتما نے مجھے دی ہوئی ہے پریوار کے ہر سدسے سے اور سمان سے کیونکہ آج کے نیتاؤں کو تو نکلی جو ان کے چھوڑ بھائیے نیتاؤں تو جو بردستی پیرویر چھو لیتے ہیں تو وہ ایک سممان دے دیتے ہیں اس کو لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جن کو میں جانتا ہوں یا جن کو نہیں بھی جانتا ہوں وہ لوگ بھی اپنے کو پیار دیتے ہیں سممان دیتے ہیں چاہے وہ پیتھوڑا گل کے ہوں چاہے وہ جلینڈ کے ہوں چاہے وہ ممبئی میں ہوں چاہے دیش کے کسی کونے میں ہوں تو یہ اشور کا اشوروات ہے اپنے اشتے دیبتاؤں کا گرام دیبتا کا اشوروات ہے کہ میں ایسا جیون جی پا رہا ہوں ایسا جیون جب جینے پاتے ہیں تو اس جیون اور اس جیون کے بیچ کے جو راستے ہیں جو لوگ ہیں جو مانسکتائیں ہیں جو راجنیتک سنگٹن ہیں یا ساماجک سنگٹن ہیں یا دھارمک سنگٹن ہیں ان سب چیزوں سے میں اپنے آپ کو الگ پاتا ہوں میں ان سب چیزوں میں بیست نہیں رہ سکتا آپ جیون میں کیونکہ پچھلے انوہو جو ہوئے ہیں اس سے بھی مجھے یہ لگا کہ نہیں یہ سب اشور نے مجھ سے مجھ سے کروانا ہی نہیں تو میرے لیے ایل ایس چا دے بے گن اوریان بایا دے بے گن کو کیا لگتا اس پیتھو رگڑ کے بارے میں پیتھو رگڑ کے بارے میں سر میرا تو یہی ماننا ہے کہ یہاں سے کافی بہت ساری نئی پرتیبھائیں نکل رہی ہیں اب ایسا ایسا تو نہیں کہ یہاں سے کیا کہتے ہیں بلکل ہی کچھ لوگ گلت نکل رہے ہیں لیکن یہاں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے اس شہر کے لئے کھوپ کام کر رہے ہیں بلکل اور اپنے اس شہر کو جو ہیں ایک نیشنل میں نے آپ کو ایک بات بولی تھی میں نے کہا جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ بھی دکھیں گے نہیں وہ دس برس بات ان کا پرینام جا ہوتا ہے پھر اور تو وہ بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں جی تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ بہت سارے لوگ اس شہر میں ایسے ہیں جو اس شہر کو یہی نہیں بلکل ایک نیشنل پلیٹ فارم تک لے جانا اور بلکل لے جاتے بھی ہمیں ملتے ہیں کئی بار کسی بیدیش کے کسی ائرپورٹ پہ کوئی بندہ پیتھارا گڑگا مل جاتا ہے یا دلی ممبئی کے مہانگروں میں پیتھارا گڑگا مل جاتا ہے تو ہم تا یہی کہہ سکنو بھائی پیتھارا گڑیا سپون ہے بڑیا تو یہ تھے ہمارے مکھ سینے جگت کے ہاسی کلاکار شریہ مند پانڈے جی جنہوں نے اپنے ویچار ہمارے سامنے ویقت کرے اور بڑی سرلتا سے اپنی ویچاروں کو ہمارے سامنے ویقت کرا اور اسی کے ساتھ میں آپ سے ویدہ لینے چاہوں گا اور آشا کرتا ہوں آگے بھی ہم آپ کو اس طرح کے ویقتیتوں سے ملواتے رہیں گے اور انیک انیک مددوں پہ ہماری اس ویسے میں چرچہ ہوتے رہے گی اور انت میں میں دھنیواد دینا چاہوں گا ہمارے ہیمراد مہتا جی اور گورو روڈیال جی کا جنہوں نے اس پیسکس میں میرا بھرپوس سانت دیا دھنیواد